السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے باہر ایک نشان لے دیں لگا دیں لوٹ سیل جب یہ حالات ہوتے ہیں جناب سپیکر کہ ہم ماضی سے یہ نہیں سیکھتے پچھے سال سے زیادہ میرے عملی سیاست میں ہوئے والد صاحب کے ساتھ رہا ہوں باقی دیکھیں آپ کے جناب سپیکر ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں کیا ہم لوگ ابھی تک نہیں سیکھ رہے اور وہ لیمٹس ایک لیمٹ ہوتی تھی وہ لیمٹس جو ہیں وہ پار کر دی گئی ہیں تیس نیس کر کے رکھتی ہے جب لوگوں کے گھروں میں آپ جا کے میں تو اس کو دہشتگردی کہوں گا دہشتگردی سے کام تو ہے نہیں جب لوگوں کے گھروں میں آپ تیس نیس کرتے ہیں ان کی ایلیا یا بچوں کو اٹھاتے ہیں ہمارے ایک میمبر قومی اسیملی ہے ان کے بیٹے کو ینگ بیٹے کو جناب سپیکر پلاس کے ساتھ اس کے بال اور ناخون نکال رہے ہیں اور لائیو لائیو اس کو دکھا رہے ہیں جناب سپیکر اس کی والدہ کو کہ دیکھ لیں جی فیاش صاحب کا فیاش جنچڑٹ صاحب کا لائیو اس کو دکھا رہے ہیں سعدالہ بلوچ کی بیٹی کی سادالہ بلوچ آپ کی بیٹی کی ساتھ جناب سپیکر یہ حالات ہے انسان کے رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو کر رہے ہیں یا ہمیں کلیئر کٹ بتایا جائے یا انٹیرر منسٹر آ کے یہاں پہ بولے یا لاؤ منسٹر آ کے یہاں پہ بولے اور کہے کہ یا وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں یہ اپوزیشن کے بینچز اس وقت سب کے ساب خالی پڑے ہوئے یہاں پہ کوئی شخص نہیں ہے کوئی یہاں پہ سوچ بچار بھی کر رہا ہے جناب سپیکر کہ یہ کیا وجوہات ہے ہماری تقریباً آٹھ سپیشل کمیٹی جو یہاں پہ بنی تھی جناب سپیکر اسی چیئر پہ اٹھ کے میں نے سیجیسٹ کی تھی کیونکہ اڈیالا جیل من لوگ جاتی ہیں اور بیسیت ایم این ایس جو وہاں پہ تزلیل ہوتی ہے اسی جگہ سے میں نے اٹھ کے سیجیسٹ کیا تھا کہ جی سپیشل کمیٹی بنائے کیونکہ پریولیج موشن میں نے دیا تھا اور آپ نے کہا تھا جی یہ پریولیج موشن بنتا نہیں ہے لہٰذا میں نے سیجیسٹ کیا تھا سپیشل کمیٹی بنائے اس وقت نہیں بنی پھر جس وقت اس ہاؤس پہ اٹک کیا گیا اس ہاؤس سے انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آکے ہمارے ایم این ایس کو زدکوب کارکے اٹھا کے باہر لے کے گئے کل رات کو جناب سپیکر ہمارے اسی ہاؤس کے ممبر جناب زید زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو ساڑھے گیارہ بجے رات کو آپ نے جناب سپیکر تقریبا میرے خیال ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد مجھے کال بیک کی اور آپ نے کہا جناب کے آئی جی پنجاب جو ہے وہ اس چیز سے انکاری ہے میں نے کہا جناب سپیکر جھوٹ بول رہا ہے اور آپ نے پھر کہا کہ میں اس کی تہر تک جاؤں گا فجر کے ٹائم کا تقریبا سبہ پانچ ساڑھے پانچ بجے آپ کا میسیج میرے فون پہ آیا ہوا تھا جناب سپیکر اور میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا آپ نے کہا وہ گھر پہنچ گئی ہیں جناب سپیکر یہاں پہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں زین قریشی صاحب کی اہلیہ کا کیا کام سیاست سے وہ انبالٹ ہی نہیں ہے وہ گھریلی خاتون ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی بچی ہیں دو ان کے والد صاحب مقدوم شاہ محمد قریشی صاحب کولیگ رہے چکے ہیں راجہ صاحب کے اور نوید کمر صاحب کے نہائیت ہی پولائٹ شریف شخص ایک سال سے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ان کے گھروں پہ ریڈ ہوتی ہیں یہاں پہ جناب سپیکر ہمارے ایک دوسرے ساتھی ہیں ایم این اے مقداد علی خان صاحب وہ ٹریول کر رہے ہیں رستے میں آ رہے ہیں اور ان کو انفوسٹ سپیٹ پرسن بنا دیا جاتا ہے گاڑی آتی ہے انٹرسپٹ کرتی ہے ان کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے کوئی پتہ نہیں کہا پہ ہمارے اسی ہاؤس کے ممبر ہے ایڈوکیٹ شفقت حوان صاحب ان کے گھر میں جا کے توڑ پھوڑ کی جاتی ہے ستم زریفی یہ جناب سپیکر وہاں پہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور پولیس کے ہلکار اور سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ چیزیں توڑو ویڈیو بنا اور اوپر بھیجو جناب سپیکر اسامہ میلا صاحب اسی ہاؤس کے ممبر ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ ممبر رہ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دوسرا جان گلے گلزار کرے جناب سپیکر ان کے گھر پہ ان کا بزنس ٹوٹلی بند کر دیا گیا ہے ریاض فتیانہ صاحب کی وہ اس ہاؤس کے ممبر ہے ان کی اہلیہ بھی سبائی اسیملی کی ممبر ہے ان کے بیٹے کو انفوس ڈسپیئٹ پرسن بنایا گیا دو بار جناب سپیکر ہمارے ساتھی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ایڈوکیٹ ہیں انتظار پنجوتہ صاحب انفوس ڈسپیئٹ پرسن جناب سپیکر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب بالی چیئر میں نے ہمارے پارٹی کے مشورہ کرنا پڑتا ہے حکومت ان تک ایکسیس نہیں دیتی ہے حکومت کے پاس نمبرز ہے نہیں ڈنڈا لے کے کیسز بوگس میں ملوث کرنا لوگوں کو زدقاپ کرنا آج بھی سائی خرشید شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہے یہ سپیشل کمیٹی کے ہیڈ ہے میں نے کمیٹی میٹنگ سے پہلے بھی خرشید شاہ صاحب کو یہی بات ساری داستان سنائی اور میں نے اور انہوں نے بڑے تحمل سے کمیٹی میں بھی بات ہمیں کرنے دی اور انہوں نے سنی بھی تقریباً آٹھوہ ہمارا سیشن آج ہوا کمیٹی کا حکومت نے جا کے اللہ اللہ کر کے پرسوں جو ہے سب سے پہلے ڈرافٹ اپنا دیا اس کی اوپر بھی میں آتا ہوں پر جنابے سپیکر بات ہی ہے کہ میں نے وہاں پہ بھی چیئر سے یعنی کہ خرشید شاہ صاحب کے ذریعے گورنمنٹ کے جو لاؤ منسٹر ہیں آزم تارر صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہے ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا لاؤ منسٹر صاحب یہ سارا کچھ جو ہو رہے یا آپ خود قرار ہیں اس کے ذمہ دار شعبہ شریف ہے اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین بیریسٹر گوھر صاحب نے پیغام دیا تھا کہ امران حاند صاحب سے ڈاکٹرز کی ملاقات کروائی جائے گی اس صورت پر ہم احتجاج موخر کر رہے ہیں ناظرین کل کے دن میں نہ ہی امران حاند صاحب سے ان کے ذاتی معالج کی ملاقات کروائی کہ نہ ہی چیک اپ کروائی گیا ان سے اور دوسری جانب جو ہے پیمز کے کوئی ڈاکٹر اڈیالہ جیل بیج دی گئے سرکاری ڈاکٹرز تھے اور سرکاری ریپورٹ ایک سامنے لے آئے ناظرین جو امران حاند صاحب کے ذاتی معالج تھے وہ سپیشل بیرون ملک سے پرواز لے کر پاکستان پہنچے تھے امران حاند صاحب کی چیک اپ کے لیے دو دن وہ اڈیالہ جیل کے باہر انتظار کرتے رہے لیکن انہیں ملنے کی اجازت نہ دی گئی تو ناظرین ورکرز کافی غصے میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کہہ رہے ہیں کہ اگر تو پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے آپ احتجاج کی کال نہ دی گئی تو ہم خود سڑکوں پر نکل آئیں گے ناظرین اکثر پی ٹی آئی کے ورکرز ٹویٹ کر رہے ہیں کہ سترہ اکتوبر کو ہم ورکرز جو ہے کال دے رہے ہیں کہ احتجاج کے لیے نکلیں اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کیا ورکرز کو ایسے احتجاج کی کال دینی چاہیے یا نہیں اپنی رائے کا اصحار کمنٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ